علف لا ممیم ذالک الكتاب لا رئیب فیه وذلی المتقین صدقاللہ العلی والعظیم وبلغنا رسوله نبی کریم ونحنو علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی صلات وصلہ من علی کا یا سیدی رسول اللہ وعلا علی کا وعلا صحابی کا یا سیدی حبیب اللہ رمضان مبارک آپ تمام حضرات کو مبارک ہو نماز تراوی کی مبارک ہو روزوں کی مبارک ہو یہ تلاوت یہ عبادتیں ہم سب کو مبارک ہو اللہ تعالی نے ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رمضان کا جیسا حق ہے ویسی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے خوش نصیبی اور سعادت ہے ہمارے لئے کہ اللہ نے ایک مرتبہ اور یہ مہینہ ہمیں اطاف فرما دیا اس پر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے اسی زوق و شوق کے ساتھ تشریف لائیے نماز تراوی میں اسی طرح مجمع بھرا رہے مسجد فل رہے تو شروع میں جزبہ زیادہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے لیکن کوشش کیجئے کہ زوق و شوق آخر تک قائم رہے ہیں تمام مرد حضرات بھی اور خواتین بھی البتہ بہت چھوٹے اور نہ سمجھ بچوں کو لانے سے اشتناف کریں چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کی نماز خراب کرتے ہیں دوسروں کی نمازوں میں خلل کا باعث بنتے ہیں تو اس لیے ایسے چھوٹے بچے جو شرارت کریں بھاگ دوڑ کریں شور شرابہ کریں یا جن سے مسجد کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہو ایسے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے اور خواتین بھی خاص طور پر اس بات کا خیال لگ کہ بہت چھوٹے بچے ان کے ساتھ آ جاتے ہیں جس سے دیگر خواتین کی نماز میں پھر یکسو ہی نہیں رہتے ہیں وہ خود بھی صحیح سے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں اور دیگر خواتین بھی پریشان ہوتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے نماز کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے ایسی کوئی بات ہو تو اسے دور رکھیں اور اگر بچوں کو لانا پڑ جائے تو ان کو پھر ایک سمعہ لیں انہیں کنٹرول کریں انہیں اپنے کنٹرول میں رکھیں بھاگ دور نہ کرنے دیں اور دوسری بات یہ کہ مسجد میں کوشش کریں کہ اگلی صف پہلے مکمل کریں صفوں کی ترتیب کا خیال لگ یہ رمضان جو ہے یہ سیکھنے کا مہینہ ہے یہ تعلیم و تربیت کا مہینہ اس لئے ہمیں بہت کوئی سیکھنا چاہیے صف کو پہلے اگلی صف کو مکمل کریں پھر اس کے پیچھے صف بنا کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اللہ نے اگر کوئی عذر نہیں پیدا کیا ہے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور پوری استقامت سے پڑھیں جوانوں کی طرح پڑھیں اور اگر عذر ہے تو پھر اللہ نے اجازت دی ہے کہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جو بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکے اس کے لئے اشارہ کر کے پڑھنے کی اجازت ہے وہ بڑا رحیم و قریب ہیں اور اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کے لئے مجبوری ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ لیں ورنہ وہ ذات کی بارگاہ میں کرسی پر بیٹھنا یہ بندے کی شاہ نشان نہیں ہے مجبوری اگر ہو جائے زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکے تو پھر کرسی پر بیٹھ گا تو اس کا خیال لکھیں تو اگر یہ ترتیب ذہن میں رائے گی تو انشاءاللہ پھر وہ کرسیوں کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا کرسیاں کم بھی نہیں پڑھیں گی پریشانی بھی نہیں ہوگی تو اس لئے جو زمین پر بیٹھ سکتے ہیں خواتین بھی جو زمین پر بیٹھ سکتی ہیں اور زمین پر بیٹھ کے اشارے سے پڑھ سکتی ہیں وہ زمین پر بیٹھ کے اشارے سے پڑھ لیں رکو سجود وغیرہ بھی اشارے سے کر سکتے ہیں کریں ٹھیک اور اگر زمین پر بیٹھنا بھی ممکن نہیں ہے اور ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کرسی اسی لئے رکھی جاتی ہے اور کوشش کریں کہ کرسیاں بیچ میں نہ لگائیں صف کے ایک طرف جیسے یہاں رکھا جاتا ہے دائیں بائیں ہمیں رکھ دیتے ہیں کناروں پر وہ اچھا ہے صف کے آداب میں سے بھی ہے درمیان کی جو کرسی ہے یہ صف کو منکتے کرتی ہیں دائیں بائیں جو ہوتے ہیں متصل ان کو تکلیف پہنچتے ہیں وہ کندے ان کے ٹکرا سکتے ہیں پھر صف متصل نہیں رہتے ہیں تو اس لئے بالکل آخیر میں کونے میں صف کے ایک طرف وہاں گرسیاں بچھی ہوتی ہیں وہاں رکھے رہیں وہاں بیٹھ جائیے پڑھتے رہیے اللہ تعالی ہمیں ان نمازوں کی برکت عطا فرمائے اس تراویہ کو قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہ تراویہ کی نماز آج پڑھی گئی ہے اسی ذوق و شوق کو اللہ تعالیٰ کا عمدہ رکھے جو کتاب آپ سن رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب جس کی تلاوت ہو رہی ہے یہ وہ عظیم و شان کتاب ہے جو آسمان سے زمین پر جب اتری تو زمین کا نقشہ بدل گیا جب یہ کتاب آسمان سے زمین پر آ گئی تو زمین کا رتبہ بڑھ گیا اور یہ زمین آسمان سے افضل ہو گئی ہے یہ وہ کتاب ہے یہ جہاں پہنچ گئی وائن قلاب آ گیا اس کتاب کو معمولی نہ سمجھے اس کی اہمیت کو جانے یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے سب سے بڑی روشنی ہے حق و باطل میں تمیز کرنے کے قصف سے بڑا ذریعہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اشارت فرما دیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ عظیم الشان کتاب وہ عظیم الشان کتاب کتاب تو یہ تھی پھر وہ کیوں وہ اس لئے کہ اس کے رتبے کی طرف توجہ چلی جائے کہ بظاہر جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہیں وہ کتاب کا صحیفہ ہے وہ کاغذ ہے وہ اس کی بینڈنگ ہے یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جو اس کا رتبہ ہے اور جو اس کا مرتبہ ہے وہ آپ سے کوسوں دور ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہے اس لئے فرمایا وہ عظیم الشان کتاب یہ نہیں وہ عظیم الشان کتاب تو یہ رتبہ ہے اس کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لا رائبہ فی اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہدر للمتقین یہ کس لئے آئی ہے متقیوں کو ہدایت دینے آئی ہے متقیوں کو ہدایت دینے اور متقی کیسے بنتا ہے آدمی متقی بنتا ہے روزہ رکھنے سے متقی بنتا ہے نماز پڑھنے سے متقی جب بنتا ہے آدمی تو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے اور جو متقی نہیں ہے اس کے لئے ہدایت بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آئیون لذین آمنوا کتبا لیکم السیام کما کتبا لاللذین من قبلکم لاللکم تتکون اے ایمان والو روزہ تم پہ اس لئے ورس کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو تو تقوی اس کتاب کہ مانا کو اپنی طرف کھیجتا ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لئے ایک روشنی پیدا کرتا ہے پھر اس کے حقائق سمجھ میں آتے ہیں اور پھر انسان اس کتاب کی حقیقت کو پاتا ہے یہ کتاب ہمیں یہ بندے کو خدا سے ملا دیتی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اس لئے فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو رسی کو تھام کے آدمی ایک کے سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے تو دوسرا سرہ اس کا کہاں ہے اللہ کے پاس تو جو اس کتاب کو تھام لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا یہ کتاب اس لئے بار بار ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہے اور ایک ہی بات بتاتی ہے سورہ فاتحہ پریامبل ہے سورہ فاتحہ جو ہے دیباچہ ہے پوری کتاب کا پریفیس ہے پوری کتاب کو چند آیتوں میں سات آیتوں میں جمع کر کے اللہ نے فرمایا اپنی پیچان بتائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمدین یا کنابدو یا کرستائن تو یہ کتاب ہمیں اللہ سے ملانے آئی ہے کس ذریعے سے اور کس واسطے سے اید انہ سراط المستقیم سراط اللہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے واسطہ کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات واسطہ کون ہے انعام یافتہ بندے پہنچنا کہاں ہے اللہ تک ذریعہ کون ہے اللہ کا رسول یہ ہے کتاب کا خلاصہ اس کتاب کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے یہی باتیں گھنبر کے بار بار آئیں گے آپ کے سامنے اور آپ کو بار بار اس طرح متوجہ کیا جائے گا کہ دیکھو مضبوطی کے ساتھ اللہ کے رسول کا دعوان تھا لوں اللہ کی نیک بندوں کے پیچھے پیچھے چلو اور خدا تک پہنچو فرمائے اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا عبادت کرو اپنے رب کی آگئی بات ہوئی رب کی عبادت کرنی ہے عبادت صرف اللہ کی ہے اللہ کے سی وقت کسی کی عبادت نہیں اور عبادت کا بنلب کیا ہے جب بھی اس کو معبود سمجھا عبادت شروع ہو گئی ہے آپ نے اس پہ ایمان اسی طرح قبول کیا وہ معبود ہے لہذا اب عبادت عبادت شروع ہو گئی ہے جب اس کا نام لیا عبادت اس کی عبادت کی عبادت اس کے آگے قیام کیا عبادت رکو کیا عبادت سعیدہ کیا عبادت تو عبادت ہر چیز عبادت ہر بات عبادت مسجد کی طرف آنا عبادت مسجد سے جانا عبادت کچھ پڑھنا عبادت کچھ کہنا عبادت کچھ کرنا عبادت اس لیے کہ اسے معبود سمجھا جب اسے معبود سمجھ کے آپ نے جو بھی کیا وہ سب عبادت بنتا چلا گیا تو عبادت اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کو معبود سمجھا جاتا ہے اور بندوں کی جو تعظیم و تقریم ہوتی ہے تو وہاں بندے کو معبود سمجھ کے نہیں کرتے لہذا بندے کی عبادت نہیں ہوتی ہے بندے کی تعظیم کرو عدب کرو لحاظ کرو ٹھیک ہے اجازت ہے اسلام عدب کا مذہب ہے عبادت نہیں ہوگی بندے کی کب تک جب تک کہ اسے معبود نہ سمجھ ہندو بدھ کے آگے جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے مسلمان خانِ کعبہ کے سامنے جو کچھ کرتا ہے وہ پتھر کی عبادت نہیں کرتا اس لیے کہ ہندو بدھ کو بھگوان سمجھتا ہے اور مسلمان کعبے کو اللہ کا گھر سمجھتا ہے اللہ نہیں سمجھتا ہندو جب اپنے بدھ کو پوچھتا ہے جب اس کو چومتا ہے تو عبادت کرتا ہے مسلمان جب حجرِ اسوط کو چومتا ہے تو اس کی عبادت نہیں کرتا لہذا یہ فرق سمجھ لیجئے اور دنیا کو بتا دیجئے عبادت اس وقت ہوتی ہے جب کس جس کو معبود سمجھ جائے ہم کعبے کو چومتے بھی ہیں ہم پتھر کو چومتے ہیں ہم اس کے گرد گھومتے بھی ہیں اس کا عدب بھی کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے بھی کرتے ہیں اور وہاں جا کے بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایک اس پتھر کی عبادت نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے عبادت معبود صرف اللہ کو سمجھا ہے اور پتھر کو صرف پتھر ہی سمجھا ہے اور اس کی تعظیم سے بھی اس لیے کی ہے کہ اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی ہے جب ایک پتھر کی نسبت اللہ سے ہو گئی ہے تو وہ قابل تازیم ہو گیا ہے لہذا اس کی تازیم بجا لائے اور جب کسی بندے کی نسبت اللہ سے ہو جائے تو وہ بھی قابل تازیم ہو جاتا ہے لہذا حدود شرعہ میں اس کی بھی تازیم بجا لائی جاتے ہیں حدود شرعہ میں جتنی اجازت ہے ہمیں اس کے مطاعب بندے کی بھی تازیم ہو جاتی ہے اس کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں عدب سے اس کے لئے اس کو سلام کرتے ہیں اس کے سامنے دوزانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں عدب سے یہ بندے کی تعظیم کا طریقہ ہے تو اس لئے تعظیم جو ہے وہ عبادت نہیں بنتی محض جب تک کہ معبود نہ سمجھا جائے اللہ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو مطلب یہ یہ کہ اسے معبود سمجھو معبود مانو اس کو جب تم اسے معبود مان لوگے تو اس کے ساتھ ہر تعلق عبادت ہو جائے گا اللہ دی حلقہ کم دیکھو وہ معبود کیوں نہیں کیوں نہ بنے وہ معبود کیوں نہ کہلائے وہ معبود معبود کہلانے کا حق دار وہی ہے کیوں اس لئے کہ اس نے پیدا جو کیا ہے کوئی اور پیدا کرنے والا ہے نہیں کسی نے پیدا نہیں کیا دنیا میں جتنے بھگوان جتنے دیوی جتنے دیوتا جتنے خدا جھوٹے مانے گئے ہیں یہ کسی کی شان نہیں ہو سکتی کہ کوئی پیدا کرے پیدا صرف ایک اللہ وعدہ اللہ شریک کرتا ہے جو سائنسدان بناتا ہے وہ بھی پیدا نہیں کرتا وہ خالی کسی چیز کو دریافت کرتا ہے ہم ایجاد کہہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ایجاد بھی نہیں ہے ایجاد اللہ ہی کرتا ہے پیدا اللہ ہی کرتا ہے سائنس جو کچھ کرتی ہے وہ صرف ایک چیز کو بدل کے دوسری چیز میں ڈال دیتی ہے ایک چیز سے دوسری چیز بنا لیتی ہے اور زیادہ واضح لفظوں میں دریافت کر دیتی ہے پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اس کے سی وقت کوئی نہیں پیدا کرتا پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے تاکہ سائنس وغیرہ کے حوالے سے یہ جو ہے اسکال ہے بار بارات پیدا ہو جاتا ہے یہ نکل جائے پیدا کرنے کا مطلب ہے ایک چیز کو ادم سے وجود میں لانا ادم سے وجود میں لانا ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دینا یہ پیدا کرنا ہوتا ہی نہیں ہے ایک مادے سے دوسری شہ بنا لینا یہ پیدا کرنا نہیں ہے ادم سے وجود میں لاؤ نہیں ہے اور لے آؤ یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ کا کام ہے اس لئے وہ فرماتا ہے میری عبادت کرو اور ہم ادم سے کیا وجود میں لائیں گے ہمارے بس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز وجود میں ہے تو اسے ادم میں لے جائیں کسی پیدا شدہ چیز کو مٹا کے تو دکھاؤ اور ادم میں پہنچا کے تو دکھاؤ نہیں پہنچے گی بہت زیادہ پہنچو گے اور کسی ذرے کو مٹانے کوش کرو گے تو ایٹم بم بن جائے گا وہ ذرہ بھی ایٹم کا جو ہے وہ ایٹم بم بن جائے گا مٹا کے دیکھو نہیں مٹا سکو گے ایک ذرے کو نہیں مٹا سکتے اتنی بڑی کائنات کو کون مٹا سکتا ہے اور کون بنا سکتا ہے بس اسی کا کام ہے وہی بنا سکتا ہے اور وہی مٹا سکتا ہے جو ادم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ وجود سے ادم میں لے جا سکتا ہے اس لئے وہ فرماتا ہے معبود صرف میں ہی ہوں میری ہی عبادت کرو اس لئے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے لَاَلَّهُمْ تَتَّقُونِ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ